لیکن زبان کا تذکرہ نبی نے اس لیے کیا ہے کیونکہ زبان پر اگر کسی انسان کا قابو ہو جائے کنٹرول ہو جائے اور دوسری چیز اس کی عزت کہ اگر وہ ہر حالت میں اپنے عزت کی حفاظت کر لے جائے گویا کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں کر دی اب اس کی زندگی اس کے ہاتھ میں آگئی اب اس کی حرکات و سکنات اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز اس کے قابو میں آگیا کیونکہ جو سب سے کمزور خواہشات جہاں اٹیک کرتی ہیں شیطان جہاں حملہ کرتا ہے سب سے اس کی کمزور چیز دو چیزیں ہیں ایک اس کی زبان ایک اس کی عزت اگر کسی انسان نے ان دونوں چیزوں کو قابو میں کر لیا کنٹرول میں کر لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قوت ارادی والا ہے جسے ہم کہتے ہیں قوت ارادی والا اس کا ارادہ مضبوط ہے اس کا دل مضبوط ہے اس کا ایمان مضبوط ہے اب شیطان دوسری جگہوں پر اسے پچھار نہیں سکتا اب شیطان دوسری جگہوں پر اسے ہرا نہیں سکتا پچھار نہیں سکتا اس لئے آپ نے کہا کہ جو آدمی دو چیزوں کی زمانت دے گیرنٹی دے میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين جگہوں کی زمانت دیکھار نہیںتا